اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب انشاءاللہ ہم لو بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد دور خلافت راشتہ میں ان کا کارنامہ تو ان کا کارنامہ جو نکھر کر کے سامنا آیا ہے وہ دور صدیقی میں اور دور فاروقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گیارہ حجری میں ربیل اول کے مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلیٹ میں سجا کر کے خلافت نہیں ملے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد پر خلافت ملتے ہی مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ پہاڑ پر بھی وہ مصیبت ٹورتی تو پہاڑ بھی کھر جاتا اور سمجھے کہ اسلام اور ایمان جہاں صرف مکہ مدینہ تائف کا ایک قبیلہ بنو سقیف یہاں تک سمٹ کر کے رہ گیا تھا یعنی اگر آپ جہاں جزیر نمار عرب کا نقشہ بنائے تو یہ سمجھے کہ مکہ ہے یہ مدینہ ہے اور یہاں پہ سمجھے کہ تائف ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف مدینہ میں مسلمان باقی رہ گئے تھے مکہ میں رہ گئے تھے اور تائف میں بھی صرف ایک قبیلہ باقی رہ گیا تھا بقیہ پورے میں یعنی مکہ کے آس پاس بھی مدینہ کے آس پاس بھی اور ادھر سمجھے کہ یمامہ پھر ادھر سمجھے اور ادھر بہرین امان یمان ہر جگہ جہاں بغاوت یعنی لوگ مرتض ہونے لگے سیاسی اسلام کو چھوڑ دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ بند ہوتے ہی تو ارتداد کی لہر اٹھ گئی ہے پھر کچھ لوگ ایسی تھے کہ نبوت کا دعوال ایک رکھ اٹھ گیا چار چار لوگ نبوت کا دعوال ایک رکھ اٹھ گیا عورت مر سب شامل حال یعنی آپ سمجھے کہ اس میں سب سے خطر نام جو تھا وہ مسیلمہ بن حبیب پھر اسود عنسی پھر تلیہا بن خویلد پھر ایک عورت تھی سجاہ بنت حارس اس کے ساتھ مل گیا تھا مالک بن نویرہ سمجھے کہ کتنے لوگ سیر نبوت کا دعوال ایک رکھ گئے پھر قبائل پہ قبائل مرتد ہو گیا اب کچھ لوگ اگر تھوڑے سے یہ تھے تو وہ کہے کہ ہم زکاة نہیں دیں گے پورا اسلام فالو کریں گے مانین زکاة اور پھر اوپر رومن امپار پرشن امپار وہ موقع کے تلاش مل یہ نازک حالات تھے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی ہے تو انہوں نے آہنی ہاتھوں سے سب سے نمٹنے کے ایک ساتھ اعلان کیا تو اس کے لئے تو انہوں نے کیا کیا کہ گیارہ حصوں پر مشتمل جو فوج کو ترتیب دیئے کتنے گیارہ یعنی آپ سمجھے کہ کتنے فرنٹ تھے کہ گیارہ فوجہ ان کو ترتیب دینی پڑی ادھر ایک قبیلہ ہے ادھر ایک قبیلہ ہے ادھر ایک قبیلہ ہے ادھر ہے ادھر ہے گیارہ حصوں پر اور سب سے پہلی کامیابی ملی کہ مدینہ ہی کے بغل میں ایک قبیلہ تھا وہ مرتض ہو گیا تھا بلکہ مرتض گیا ہوا تھا بہت سارے قبائل کے جنگجو جو ہے جو زیادہ بہادر رہتے ہیں وہ مدینہ پر اٹیک کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہو گئے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اطلاع ملی کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں کہ وہ خود ہی جسے لیڈ کیے کچھ جو بھی ان کو فوج میسر دے اور اس کو جا کر کے نپڑ دیئے تو پہلی کامیابی تو خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے قیادتی میں کامیابی ملی لیکن اب پورے جزیر نمہ عرب میں کیسے وہ پھر دوبارہ کنٹرول کیسے حاصل کی یعنی کاؤنٹر ریولوشن کھڑا ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ آج تو ہمارے جنگے یا مامہ یا یہ نہیں ہے اس پر میں تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں تاریخ خلفہ راشدین سیریز میں اکیس بائیس اپیسوڈ میں ہے تو تفصیل اگر آپ کو جاننا ہے تو میرے خلافت راشدہ سیریز دیکھیں اس میں آپ کو مل جائے گی آج ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامہ جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سم بیک گراؤنڈ وغیرہ بتا رہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلیحہ کے لئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے بولے کہ آپ تلیحہ تلیحہ کہاں پہ تھا بزاخہ میں سمجھیں بزاخہ میں تلیحہ تھا تو کہے کہ اس کو جا کر کے آپ نپڑ دیجئے اور یہ جو مسلمہ کا ذاپ تھا یمامہ میں یہاں بھیجے کن کو شرحبیل بن عمر کو کہ آپ ان سے نپڑیے گا اور لوگوں کو الگ الگ بھیجے تو ان لوگوں کو ہدایت کر دیئے تھے کہ تھوڑا جاؤ اور کسی طرح سے مسلمہ کا ذاپ کو انگیج کر کے رکھو جب تک خالد بن ولید جہاں یہ ان لوگوں سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ آ کر کے نپڑ لیں گے لیکن یہ لوگ بھی جہاں باز تھے اکرمہ بن عبی جہایل شرحبیل بن عمر یہ سب جا کر کے جہاں مسلمہ کا ذاپ سے جہاں وہ بھیڑ گئے تو ہار گئے بہت بری طرح زخمی ہوئے مار کھائے تو پھر واپس آئے جب تک جہاں حدا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر طلعہ کو آرام سے نپڑ دیئے بزاخہ کے میدان میں پھر یہاں سے آگے بڑھیں تو سمجھے کہ سلمہ نام کی ایک عورت دی سلمہ بنت مالک اس سے مڑھے دوئے زفر کے مقام پر تو وہ سمجھے کہ ماری گئی اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنا چاہتے تھے کہاں پر بتاہ کے مقام پر یہاں پر کون تھے وہ سجاہ بنت حارس وہ جو عورت تھی اس سے آگے بڑھی رہے تھے کہ وہ عورت جہاں آگے بڑھ کر کے مسلمہ کذب سے نکاح کر لی اور اس کے ساتھ فوجوں مل گئے تو اس کے جہاں فوج جہاں تتر بیتر ہو گیا لیکن یہاں پر جاہاں مالک بن نویرہ مل گیا تو وہ بہت آسانی سے قتل ہو گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ کو سلمہ بنت مالک کو تلیہہ بن اسد کو اس سب کو گیم فنش کر دیے بہت آسانی سے لیکن اصل مسئلہ گیا تھا یمامہ میں جو تھا بنو حنیفہ کا جو سردار تھا مسلمہ کذب جو مسلمانوں کے لشکر کو ڈیفیٹ دے چکا تھا شرعبیل بن عمرہ اکرمہ بن عبی جہل وغیرہ کو تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب یہ جوب جو مسلمان ڈیفیٹ کھا گئے تھے وہ جوب اسائن کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تو اب یہ سمجھے گی کتنا کرٹیکل معاملہ ہے اب یہاں پر ہم ان کا مٹاز دیں دکھنے کے لئے یہ یمامہ جو ہے علاقے کا نام ہے اور قبیلہ جو تھا کیا تھا بنو حنیفہ بنو حنیفہ اثردار کیا نام تھا مسلمہ بن حبیب لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اس لحاظ سے مسلمہ قذاب نام پڑا تو وہ لوگ جو ہے اس کے اخلاق کردار سے متاثرنے تھے یمامہ والے یا بنو حنیفہ والے وہ اثر یہ چاہتے تھے کہ حجاز کی سرداری ہم کیوں قبول کرے ہیں ہم لوگ خود فائٹر ہیں ہم لوگ خود جہاں باز ہیں تو اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شیئرنگ کا بات کیا تھا تو ان لوگوں کا اصل یہ تھا کہ یہ حجاز کی قیادت ہم نہیں تسلیم کریں گے تم کو نجد کو بھی شیئر کرنا پڑے گا تو یہ سمجھے کہ نجد ورسز جہ حجاز کی لڑائی تھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے تو پہنچے تو پدا چلا کہ اس کے پاس جو فوجہ ہیں وہ کتنی معلوم ہیں چالیس ہزار یہ چار ہزار وہاں چالیس ہزار فوجہ ہیں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کے بعد اور پہلے سے جو فوجہ تھی کل ملا کر کے مشکل سے سمجھے کہ ون تھڑ بھی نہیں تھی بارہ تیرہ ہزار لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہم لڑیں گے ان سے تو لڑیں تو وہ لوگی فائٹر تھے لوہے کا لوہے سے ٹکر تھا اور وہ جہاں ادم بیٹھا ہوا تھا کہ ہم پہ وحی آ رہی ہے اور بس وحی کے گارڈ میں تم لڑو اللہ کی مدد آئے گی اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا تو جھڑ پہ شروع ہوئی شروعات میں تو مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے تعداد بھی ان کی زیادہ تھی فائٹر بھی تھے روحانی ان کا کہہ رہے تھے کہ ہمارا ٹچ بھی ہے مدد بھی اللہ کی آئے گی مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے ایک طرح سے مسلمانوں کے قیم کیا خالد بن ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیم تک ان کی فوج آگئی تھی یہاں تک معاملہ آیا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بولنا پڑا دعا کہ اے اللہ جو لوگ بھی پسپائی اختیار کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو لڑ رہا ہوں تو گوا رہا پھر ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظِ قرآن کو بولے کہ قرآن کو عملی ثبوت دے کر کے زینت بخشو آؤ میدان میں مسلمان سمجھئے کہ اپنے پڑھے لکھے اکیڈمک سب کو اتار دیئے تھے حفاظ ہے عالم ہے سب لڑ رہے تھے پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیم تک جہاں وہ فوجہ آ گئی اور یہ مسلمان جہاں بددل ہو گئے کہ اب ہار جائیں گے اب ہار جائیں گے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ یہ جو اس کا جو حراول دستہ ہے مسلمان کا اگر اس کے حصار کو نہیں توڑا گیا ڈیمج کیا گیا تو یہ تو بڑھتا ہی چلا جائے گا لہٰذا پہلے نمبر پہ تو انہوں نے عزم کیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اس کے مین جہاں دستہ پہ ہی میں اٹیک کروں گا پہلا تو فیصلہ انہوں نے لیے کہ میں خود سے اٹیک کرتا ہوں دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو قبائل کے لحاظ سے ڈسٹیبوٹ کر دیئے ہر قبیلہ اپنے اپنے حساب سے مرچہ سمالے وہاں پر پرولم کیا ہو گیا تھا پرولم یہ ہو گیا تھا کہ ہر قبیلے والے آپ اس میں بحث میں لگ گئے تھے کہ ہمارا قبیلہ زیادہ جو بہادر ہے تو ہمارا زیادہ بہادر ہے آودہ دشمن جہاں کھائے جا رہا تو انہوں نے سب کو بار دیئے لہٰذا دو ماسٹر اسٹاک ایک تو یہ بولے کہ ہم اب خود جہاں اس کے مین اس پر دستہ پر اٹیک کریں گے ہم مسلمانوں کو وہ جو اختلاف ہو رہا تھا اس میں ڈیوائیڈ کر دیں اور پھر جو اس پر اٹیک کیے ہیں تو وہ جہاں آپ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھیں گے ایسا جہاں بازی کے ساتھ اٹیک کیے ہیں کہ بلکل جو مسلمہ کا زاب بیٹھا ہوا تھا کھڑا کر کے کبھی کبھی منظر دیکھتا تھا کہ کیا چل رہا ہے کہ بلکل سمجھے کہ اس کے سی چہرہ نظر آتا تھا پھر چاروں طرف جہاں وہ نیزے بھالے اور مطلب جو جنگی ساز و سامان ڈیفینسی رہتا ہے بس وہی نظر آتا اس میں وہ جہاں کود گئے ایک لحاظ سے اور پھر گھوڑا پر سے جہاں برچی مارے ہیں تو وہ جہاں بال بال بچ کیا ہو اور پھر جہاں وہ تلواروں سے کارتے چلے گئے ہیں یہاں تک کہ وہ برچی سے جو حملہ کیے ہیں جان پر کھیل کر کے تو اس سے جو ہے مسلمہ قضاب گھبرا گیا اس کے شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی اس طرح بجلی کے طرح جہاں جب مار کر کے ہم پر آٹیک کر دے گا اتنے حصار کو توڑ دے گا وہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ وہ بھاگا بھاگا تو کہاں بھاگا کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کا قلعہ تھا جس کو وہ نام دیے ہوا تھا حدیقت الرحمن حدیقت الرحمن یہ بھاگ رحمان کا بھاگ نام تو تھا حدیقت الرحمن لیکن ایکچوال میں یہ قلعہ تھا اب یہ حدیقت الرحمن کیا ہے وہ کہتا تھا کہ میں یمامہ کا رحمان ہوں رحمان الرحمان یمامہ اپنے آپ کو کہتا تھا تو بھاگ اس کا تھا تو حدیقت الرحمن ہوں کہ رحمان کا بھاگ یعنی مسلمہ قضاب کا بھاگ اس میں جا کر کے گھس گیا اور ایسا خوف زدہ ہوا کہ وہ گیٹ لگا لیا اب مسلمان باہر رہ گئے دوڑائے لیکن وہ اندر گھس گیا اور ساری فوج اس کی چلی گئے اور پھر لوگ کر دیئے اب مسلمان کریں تو کریں گیا تو مسلمان تو جوش جذبے میں تھے ہی لاسٹ میں ایک صحابی بہادر تھے وہ نکل کر گیا ان کا نام تھا برا بن مالک یہ بہت ہی پھرتیلے تھے دولے پتلے تھے انہوں نے کہا کہ جب تک گیٹ نہیں کھلے گا کچھ ہوگا نہیں یہ تو اندر چلا گیا ہے وہاں کھانا پینا سب چیز ہے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو مجھے نیزہ پر اٹھا کر کے ادھر پھیک دو بس میں کسی طرح گیٹ کھول دوں گا لوگوں نے کہا نہیں یہ خودکشی ہے اندر اتنے سپاہی موجود ہیں تم گیرو گے ویسے مار دیں گے تو تم کہاں سے گیٹ کھل پا ہوگا اتنے پتلے دولے ہوئی اس نے کہا کہ ٹرائے تو کرو کیا ہوگا شہیدی ہو جاؤں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس معامل آیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک چانس دیکھتے ہیں تو ان کو جہاں اوپر نزاب اٹھا کر پھیک دیا گیا وہ اتنے پھرتیلے تھے کہ اوپر سے گرے قلعہ کا بات دیوار بہت اوچھی تھی دیکھیں وہ گرے اور پھر جو حفاظتی لوگ تھے اس سے جہاں ایک ہاتھ سے جہاں لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے یہاں تک سمجھے کہ باق کا گیٹ کھول دیئے کسی طرح سے پہلے تو لکڑی کا گیٹ لگا مطلب کنڈی لگاتے تھے اس کو اٹھا دیئے گیٹ کھولنا تھا کہ مسلمان فوجہ اندر داخل ہو فوجہ داخل ہوئی تب جو ایک ہمسان گارن پڑا ہے تعالی مانوالحفیظ تو آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ وحشی بن حرب جو تھا جو حضر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قدل گیا تھا وحشی بن حرب اس نے تاک کر کے مسلمان کو نشانہ بنایا اور اس کو قتل کر دیا قتل ہونا تھا کہ جو بچے گھجے تھے پھر وہ باق کے بیک دور سے بھاگنا شروع ہو گئے پھر مسلمانوں کو جیت ہوئی تو کتنی لاشے تھی معلوم ہے بیس ہزار کے قریب جو ہے وہ باق میں لوگ مارے گئے مسلمان کے طرف سے اور بارہ سا کے قریب جو ہے مسلمانوں کی پہنٹ ہوئی بارہ سا میں پانس سا حفاظ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے جس کے وجہ سے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو قرآن کو ریٹن بک میں لانے کیا یہ خیال پیدا ہوا مسلمانوں میں سے بھی آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب کے بھائی تھے زید بن خطاب ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے مولا جو تھے سالم مولا ابی حزیفہ یہ سب شہید ہو گئے تھے لیکن یہ معاملہ جو ہے نپڑ گیا تو یہ سمجھے کہ جزیر نمہ عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئے تو وہ آپ سمجھے کہ بلکل بال بال مسلمان مچے تھے بلکل ہاری بھی بازی کو حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اسٹرٹیجی نے اور ڈیرنگ نے بہادری نے وہ بازی پلٹ دیا اور مسلمہ جب مارا گیا ہے تب ان لوگوں کا سوٹ ٹوٹا ہے اب یہ سمجھے کہ یہ آرام کرنے آ رہے تھے خوشخبری لینے کے لیے کہ نیا جوب سائن ہو گیا کہ نہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحہ اور بھی ہیں جب تک جہاں عراق کا جہاں فرنٹ کھل گیا تھا بولے کہ اب عراق کے فتح پر آپ نکل جائیے تو اس میں تو کئی جنگیں کا معاملہ ہے گیارہ بارہ جنگیں لگاتار جیتنے کی بات ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ حضر ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمان شام میں کریٹیکل فس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عراق کو چھوڑو اب شام میں آ جاؤ اور as soon as possible تو وہ پورا سہرہ کراس کر کے پانچ دن میں عراق سے شام پہنچ جاتے ہیں پوری فوج لے کر کے تو وہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں